یہ جو بات کر رہے ہیں مظہر عباس جس میں وہ فرما رہے ہیں جو آئین ہے ایمکیوم پاکستان کا جس میں پارٹی کے سربراہ جو ہیں وہ فاروق ستار صاحب ہیں ریجسٹرڈ ہیں تو یہ بات تو سب کے علم میں ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے پہلے کہ جی وہ الیکشن کمیشن کو یہ تھوڑا چلائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی متفقہ لسٹ پر آمدہ ہو جائیں گے دونوں گروہ رفت صحیح صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی اچھا جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے دیکھیں آج ڈاکٹر فاروق ستار نے جو بات چیت کی وہاں پر تو اس میں انہوں نے تمام امیدواروں کا ذکر کیا اور انہوں نے سترہ کہا کہ درخواستیں جمع ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے اون کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ پر امید ضرور ہیں کہ معاملات بن جائیں گے کیونکہ وہ چلتے وقت یہ کہہ کر گئے تھے کہ آج وہ شاید آرام کریں گے اور اس کے بعد وہ کل دیکھیں گے شروع میں ان کی طرف سے ایک ہوب دی گئی ایک امید کی سامنے آئی کہ شاید وہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے وہ بہدر آباد جائیں گے لیکن ایک بے یقینی کیفیت رہی مگر اس ساری صورتحال میں الیکشن کمیشن تو جو بعد میں کرے گا لیکن ابھی تک جو ہے جو میری تھوڑی در پہلے کچھ رہنماؤں سے بات ہوئی تھی وہ اب بھی پر امید ہیں کہ ڈاکٹر فارغ ستار جو ہے یہاں بہدر آباد آئیں گے اجلاس کی صدارت کریں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ حتمی طور سے کر لیا جائے گا کہ کون کون امیدوار ہوں گے مگر ان کے لہجے میں ایک مایوسی نظر آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیصل صدواری جس انداز سے گفکو کر رہے تھے اس میں اتار چڑھاؤ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی خاصے مایوس ہیں اور ڈاکٹر فارغ ستار جو ہیں ایک دباؤ اور کشکار نظر آتے ہیں سارے معاملے میں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں امید سب کو دے رہے ہیں دونوں جانب سے ایک دوسرے کو بھائی بھی کہا جا رہا ہے ایک دوسرے کی مروت بھی کی جا رہی ہے احترام بھی کیا جا رہا ہے آج دونوں وہ گلے لگ کے رو بھی لیے ہیں ان سے تو میرے خیال میں یہ ایمکیوم کی سیاست میں کبھی یہ نہیں ہوتا تھا اختلاف رائے بھی نہیں رکھا جا سکتا تھا جو اختلاف کرتا تھا جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا تھا یہ بھی سب کے سامنے ہیں تو شاید اس کو ہم ایک چیز یہ بھی دیکھیں کہ ایمکیوم ارتقائی عمل میں اپنے اور دوبارہ سے ریوائی ہو رہی ہے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست کے لیے اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو یقینا شاید وہ فیصلے کر سکیں گے کیونکہ پہلی بار وہ اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے دونوں جانب بے یقینی ہے دونوں جانب یہ کہتے ہیں کہ گروپ جاتے بھی نہیں کہ تخصیم ہو لیکن جو تلخیاں بہو چکی ہیں یقینی ہے کسی نہ کسی تخصیم پر ہی جا کے ختم ہوگی